نمسکر دوستو آج ہم بات کرنے والے کچھ ایسے فاکٹس کے بارے میں جو آپ کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے اوڈیسا کے بارے میں تو چلے سر کرتے ہیں بھوگنے شور جو کی کیپٹل آف اوڈیسا ہے اور یہ بھوگنے شور چھے سو سے زیادہ ٹیمپلز کا ایک بھنڈار ہے اس کے ساتھ ساتھ تینہجر سالوں کا ہشتری بھی اس کا ہے دوستو آپ لوگ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ یہ روک دیکھ کر کہ اوڈیسا کی بھومی میں اوڈیسا کی ماتی میں تین سو کروڑ سالوں پرانا ایک پتھر بھی ایک جیٹ کرتا ہے اوڈیسا ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں ساٹھ سے زیادہ ٹرائیوال گروپز ایکزٹ کرتے ہیں جنہوں کا ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ ٹرالیشن ڈیفرنٹ لانگویز ہے اب آئیں گے کونر ٹیمپل کے بارے میں کونر ٹیمپل دوستو تھارٹین ہنڈرڈ سنچوری میں بانایا گیا تھا اور کونر ٹیمپل میں ٹویل فیرز آف ویلز ہے جو کی ٹوانٹی فور ہور کو ریفریزنٹ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اوڈیسا کی اون برزن آف لیننگ ٹیمپل ہے جو کی ٹیمپل آف ہما سیچویٹڈ انسان بل فور تا اونلی لیننگ ٹیمپل ان دو ورلڈ تا اگزیسٹ ٹوڈے اوڈیسا میں ایک ایسی ویچ ہے جو کی فانچ کلومیٹر تک ڈیسیپیر ہو جاتا ہے اور پھر سے ایفیر ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں وہ تھے نہیں دوستو یہ ایک ایسی ویچ ہے لو اینڈ ہائی ٹائڈ کے بیچ میں پانی دور تک چلا جاتا ہے اور پھر سے فانی آ جاتا ہے گہر مطابیچ سائد ہی کسی کو نہیں بتا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا الی وریڈلے ٹرٹلز کراو بریڈنگ گراؤنڈ ہے جو کی اوڈیسا میں ہے اوڈیسا کی کیندرہ پڑا ڈیسٹنگ میں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز میں کہ بہت سارے ٹرٹلز کو چیلکا دوستو چیلکا لیک ایک سالٹ ویٹر لیک ہے جہاں ڈیفرنٹ ٹائپس کے مائگریٹری وارڈس گھوم رہے آتے ہیں وہ بھی سائیوری اشے اور ایرہوڑی ڈلفن بھی یہاں رہتے ہیں آپ لوگ جو فکچر دیکھ رہے ہیں یہ فکچر ہیرہ کود ڈیم کا فک ہے اور اس ڈیم دنیا کا سب سے لمبا ڈیم ہے اس کے ساتھ ہی بڑا میں بھی فورت لارجسٹ ہے اوریسا میں ایک وائلڈ لائف سنچوری ہے جس کا نام ہے سیملی فال وائلڈ لائف سنچوری جو کی ہنڈریڈ رویال وینگل ٹرائگرز کا گھر ہے اس کے ساتھ ہی وائلڈ ایلیفنٹس بھی اسی سنچوری میں رہتے ہیں اوڈیا لانگویز جو کی اوڈیسا میں بولا جاتا ہے وہ لانگویز فور فوائنٹ فائیو کرور لوگ اس لانگویز میں بات کرتے ہیں وہ بھی صرف اوڈیسا میں ہی نہیں بانگلہ دیس انڈونیشیا مالیشیا برما فیزی فاکستان میں بھی یہ لانگویز بولا جاتا ہے پیز عبدالکلم آئیلانڈ جو کی ہر وار نیوج میں رہتا ہے کیونکہ جیدہ تر میسائلز ڈیار ڈیار کی طرف سے بنایا جاتا ہے وہ سب کے سب اسی جگہ میں ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے جو آئیلانڈ اوڈیسا میں ہے اب سبی کو پتا ہوگا دوستو اوڈیسا ایک کوسٹل سٹیٹ ہے اور وہ بھی 485 کلومیٹر سٹیٹ کوسٹ لائن ہے جو کی بہت ہی سندر ہے ساتھی ساتھ میں یہ بہت ہی ٹیوریسٹ اٹریکٹیب پلیس ہے اوڈیسا میں ایک ایسک پارک ہے جہاں کی دنیا کے سب سے بڑا سولٹ ویٹر کروکوڈائل پایا جاتا ہے اور یہ کروکوڈائل 23 فٹ لنگ ہوتا ہے جو کی ویٹر کنی کا نیشنل پارک میں پایا جاتا ہے دارنگ بڑی اوڈیسا کی ایک لوتی جگہ ہے جہاں سنو فال ہوتا ہے اسی لیے دارنگ بڑی کو اوڈیسا کی کس میر مانا جاتا ہے جو کی انبیلیویبل اور انیکسپیکٹڈ ہے لیکن یہ سچی میں ہوتا ہے دوستو اگر آپ اوڈیسا کی پوپولیشن کو لے کر بات کریں گے تو اوڈیسا کی پوپولیشن آسٹلیا اور کانادا سے بھی زیادہ پوپولیشن ہے پوپولیشن کو لے کر اوڈیسا اتنے بڑے بڑے دیشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے آپ لوگ کبھی کبھی ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ اوڈیسی ڈانس پوپول کرنے والوں کو سو اوڈیسی ڈانس وہی اوڈیسی ڈانس اوڈیسا کی فوق ڈانس ہے دوستو اور وہ بھی ون آب دا آلڈیشٹ سوروائیونگ فوق ڈانس ہے آپ لوگ میسیج چینڈ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں فون کر دیتے ہیں یا پھر میل کر دیتے ہیں اور کچھ لیکن اوڈیسی پولیس 2008 تھا اوڈیسی پولیس پیزن کا استعمال کرتا تھے وہ کی میسیج چینڈ کرنے میں کیونکہ وہاں بہت ریموٹ ایریا ایگزیس کرتے ہیں ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور آپ لوگ کومنٹ کریے کہ آپ لوگ کس طرح کے